شروع ہو گیا دو ہزار بیس کا سال ملک بھر میں بھرپور استقبال کراچی میں سی ویو پر شہریوں کا جشن لاہور، اسلامباد، پشاور، کوئٹا اور دیگر شہروں میں جشن اور تقریبات کا انتظام لوگوں کو نئے سال میں اچھے حالات کی بھرپور امیدیں دو ہزار انیس کا اختتام، دو ہزار بیس کا آغاز شہر شہر سال نو کی آمد کی خوشی کا اظہار سکھر گجرمالا، ملتان، فیصل آباد، حیدر آباد سمیت مختلف شہروں میں جشن کا سما آسمان، رنگ برنگی، روشنیوں سے نہا گیا شہریوں کا نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا انداز اپنا اپنا نیو یورک میں سال نو کا آغاز میں کچھ گھنٹے باقی نئے سال کے جشن کے لیے مشہور ٹائم سکوائر پر سیاہوں کی بڑی تعداد نے دیرے ڈال لیے کوئی وقت گزارنے کے لیے کتاب ساتھ لیا ہے تو کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کے جشن میں لگائے منچرے سب سے جداب دکھائی دیتے ہیں نیا سال ہے پاکستان کے لیے بہترین سال ثابت ہو میری دعا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ بہت خوشیوں والا ہو سب کے لیے میری دعا ہے کہ اس سال آپ کو وہ ساری خوشیاں ملیں وہ سارے آپ کے خواب پورے ہو نئے سال کے آغاز پر فنکار برادری بھی خوشی سے سرشار احسن خان، ہمیرہ ارشد، میگھا اور عمران عباس کے مداہوں کو نئے سال کی مبارک بات، نیک تمناوں کا اظہار دو ہزار بیس پاکستان سمیت دنیا بھر میں بڑی تبدیلیوں کا سال ہے مہر علم رجوم سامیہ خان کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا مئی سے نئے پاکستان کی شکل نظرانا شروع ہو جائے گی دو ہزار بیس میں نئے الیکشن نظر نہیں آ رہے پکڑ دھکڑ کی کہانی پانس سے چھہ ماہ مزید چلے گی حکومت کا عوام کو نئے سال کا تحفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول دو روپے اکسٹ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچیس پیسے فی لیٹر مہگا مٹھی کے تیل کی قیمت تین روپے دس پیسے لائی دیزل کی قیمت دو روپے آٹھ پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ادھر الپی چی تئیس روپے چوون پیسے فی کلو مہنگی گھریلو سیلنڈر کی قیمت دو روپے ستتر روپے بڑھ گئی نئے سال کی آج پہلی پیشی آندھ سے زائد اساس آجات کیس میں مسلم لگ نون کے رکم قوم اسمبلی جاویر لطیف کی آج نیب آفیس طلبی ادھر نیب کی زیرہ ہراست احسن اقبال کو چیک اپ کے لیے سرویسز اسپتال لاہور میں منتقل کر دیا گیا شادسی تبدیلیوں کی موسم کا بھی آغاز گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی حکومت سے ناراض پیر پگارہ اور جی ڈی اے قیادت نے تحریک انصاف سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا بعض راہنماؤں نے حکومت سے الہدگی کا مشورہ دے دیا ادھر بلاول کی متحدہ کو پیشکش کے بعد وفاقی حکومت کی کراچی بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا عصد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں ایمکیم راہنماؤں بھی شریک ہوں گے وزیعظم سے حکومتی اور اتحادی سینجرز کی ملاقات بلوچستان سے ارکان سینجرز نے دل کھول کر کی شکایات سرفراز بکٹی کا بلوچستان کو ایک اور وزارت دینے کا مطالبہ انوار الحق کاکر نے بلوچستان حکومت بچانے کے حوالے سے بات چیت کی کہا تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ رہنماؤں جام کمال حکومت کے پیچھے پر گئے نواز شریف کے بیرون ملک قیام کا معاملہ پنجاب حکومت کا بردارمی ڈاکٹرز کی ریپورٹس کا جائزہ لینے کا فیصلہ ریپورٹس میں حکمہ صحیح کو ارسال پروفیسر محمود آیاز کی سربراہی میں بورڈ نواز شریف کی ریپورٹس کا جائزہ لے کر تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گا بورڈ کی تجاویز کو کابینہ اسلاس میں رکھا جائے گا نواز شریف کے بکلا نے پنجاب حکومت کو زمانت میں توسیع کی درخواستی ہے اور پاپ فرنسز نے سینٹ پیچر سکیر میں خاتون کا ہاتھ جھٹک دیا خاتون نے پاپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا پاپ کھلے میدان میں بنائی گئی علامتی جائے پیدائش کو دیکھنے کیلئے سائرین کے درمیان سے گزر رہے تھے موسیقی ناظرین پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہو چکا نائنٹی ٹو نیوز اپنے ناظرین کو سال دوزار بیس کی مبارک بات پیش کرتا ہے دعا ہے کہ نیا سال ارز پاک اور پاکستانیوں کے لئے خوشیاں اور خوشحال ہی لے کر آئے لاہور کراسی اور اسلام آباد میں آتش بازی کا آغاز ہو چکا یہ مناظر ہے بہریہ ٹاؤن ایفل ٹاور کے دیکھا جا سکتا ہے رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے ایفل ٹاؤن بہریہ میں یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ایفل ٹاور کے یہ مناظر ہیں رنگا رنگ تقریبات کا سنسلہ جاری ہے نیا سال اس بات کی امنگیں اور آرزویں لے کر آیا ہے کہ پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا پاکستان ترقی کرے گا یہ تمام تر روشنیاں اس بات کی نشاندہ ہی ہیں کہ پاکستان کو صبح ازل تک رہنا ہے یہ تمام تر روشنیاں اس بات کی نشاندہ ہی ہیں کہ پاکستان میں ترقی کرنی ہے دوہزار انیس کا سال ماضی کا حصہ بن چکا یہ روشنیاں اس بات کی نشاندہ ہی ہیں کہ دوہزار بیس ترقی کا سال ہوگا ہزاروں روشنیاں ہیں برکی کمکمے ہیں یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مقلب شہروں کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے نائنٹی ٹو نیوز پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہے اس وقت شہری جوشو کروش سے نارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئے سال کو ویلکم کرتے نظر آتے ہیں اور کچھ شامدید کہنا بھی باعث جوشو کروش ہے پورٹ گرنڈ کراچی کے مناظر ہیں لاہور کے مناظر ہیں کراچی سے اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اور دوسری جانب گیگاوال اسلامباد کے مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شہری پرجوش نظر آتے ہیں برکی کمکموں کے ذریعے سے روشنیاں پھیلائی جا رہی ہیں آتش بازی کا سما واضح طور پر اس بات کا منظر پیش کر رہا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے ہر ایک کو یہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہے ہر ایک کو یہاں پر ثقافتی آزادی حاصل ہے ہر ایک کو یہاں پر تہذیب کی آزادی حاصل ہے یہ روشنیاں اس بات کی امین ہیں کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے پاکستان ترقی کی راہوں پر چلتا ہوا ملک ہے اور یہ روشنیاں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پاکستان ترقی آفتہ قوموں کی صفت میں شامل ہو جائے گا دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت بربی کنکنے ہیں آتش بازی کی جا رہی ہے اس وقت یہ لاہور کے مناظر آپ اپنی اٹلوی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چار مناظر اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ملتان کے کینٹ بازار میں بھی منظموں کا معجمیلہ جاری ہے دوسری جانب اسلامباد کی گیگا مال کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت آپ اپنی اٹلوی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کنسرٹ کا بھی احتمام کیا گیا ہے روشنیاں ہیں برکی کنکو میں ہیں آتش بازی ہے شاندار آتش بازی کی جا رہی ہے ویریہ ٹاؤن لاہور کی امراضی اس وقت آپ اپنی ٹیلویئن سکرین پر دیکھ رہے ہیں پورٹ گرینٹ کراسی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایک کنسرٹ کا احتمام کیا گیا ہے گیگا مال اسلامباد اس وقت دوہزار انیس تاریخ کی منزل بن چکا جبکہ دوہزار بیس اس وقت اس کے مستقل کے لیے دوہزار بیس کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان ایک ایسا عظیم ملک جس کی یہ روشنیاں اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہیں کہ یہ پر امن ملک ہے دوہزار انیس میں جتنی بھی چیزیں تھی جتنے بھی معاملات تھے جو بھی معاملات درپیش ہوئے اس میں واضح طور پر پوری قوم نے مل کر ساتھ دیا اور پوری قوم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے نیا سال نئی روشنیاں لے کر آیا ہے نئے برکی کنکو میں لے کر آیا ہے اور ان نئی روشنیوں میں اسی بات کا یادہ کرنا ہے کہ ہم ایک کامیاب قوم ہیں ایک کامیاب قوم بنیں گے ایفرل ٹاور کے یہ مناظر ہیں بہریہ ٹاؤن کے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں برکی کنکو میں ہیں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے برکی کنکو میں آگے گا امینکو میں آمین امینکو میں آمین واہ واہ موسیقی موسیقی